اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک شکر الحمدللہ دعا کرتا ہوں آپ بھی ماشاللہ ٹھیک ٹھاک رہیں خوش رہیں چلیں جی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز تو میں پیرے گرم پانی کے ساتھ لیمن گرم پانی نہیں مطلب نیم گرم پانی میں نے گرم پانی پی کے مو ساڑ لے میرے کہتے ہیں میں نے نیم گرم لیا ہے یہ مجھے اتنی اچھی عادت پڑی اور میں اتنی خوش ہوں نا کہ اب میں جو عادت ڈال لی تینا کچھ کچھ عرصے سے ایک دو مہینہ کہہ لیں تین مہینے کہہ لیں جو میں اپنے عادت ڈالی رہے میں نے اپنے عادت کو وہ ختم نہیں ہوتی اے بڑی حیرت ہے مجھے خود بڑی حیرت ہے کیونکہ میں اے وہ ہوتا ہے نا لگاتا رہے کام کر نہیں سکتی ایک مہینہ کرلوں گی دس دن کرلوں گی پندہ چھوڑ دے تو لیکن یہ والی عادت جو ہے نا کچھ عادتیں میرے پڑ گئی ہیں واہ کی عادت ہے صبح یہ لیمن پانی کی عادت ہے آج کو کہا ہوا کی عادت ہے کہا ہوا کہا جو بھی تو بڑی اچھی عادت مجھے بڑی مزدار اپنی عادت لگ رہے کہ نہیں اب میں مطلب نا پوری ڈیٹرمینیشن کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں بڑا فکس ہو کے ایم 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 والا نہیں سچی مچھی والا اپنے آپ سے باتا جو کیا تو پورا کر رہی ہوں اب میں ناشا کر کے میں نے جانا ڈاکٹر کے پاس کیونکہ ڈاکٹر میری گئی ہو تھی ارلا پہ مطلب سیرس پٹے پہ گئی ہو تو میری تھی ٹیبلٹ ختم ہوئی تھی نا وہ جو شیلت رہو زر کے جو میں کھاتی ہوں نا یہ ہے مجھے کسی نے پوچھا تھا اس کو کیا کہتے ہیں ڈو ایچ میں تو یہ کہتے ہیں اب مجھے انگلیش میں بھول گیا ہائے اس کو کہے جو گلے میں ہوتے ہیں تو یہ جو نا پاکستان ہم اتنا نارملی اس کو سمجھا جاتا کوئی ٹیسٹ کراتا ہے نہیں ہے تو مجھے ایک دو میسیج بھی آئی تھے کہ ہمیں بھی یہ مسئلہ کسی کا وزن زیادہ ہے تو کام نہیں ہوتا کسی کے چکر آتے ہیں تو میرا جو مسئلہ ہے نا میرا وزن کام والا ہے میرا وزن کام ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ بال بڑے ہوتے اس کی جو نشانی ہیں نا جو مین میں آپ کو بتا دیتے ہیں جو نہیں چیک اپ کرواتے ہیں یہ اتنی نہیں ہے ادھر پاکستان میں حالانکہ یہ بہت خطرناک ہے ڈاکٹر کے حساب سے سچی میں جب مجھے ہوا تھا مجھے اس نے یہی بولا تھا یہ بہت خطرناک ہے تو خیر میں نے تو تھرابی ویڑا کروائی گئے اس آت میں اب ٹیبلٹ لے رہی ہوں صبح ناشت سے پہلے تو میری ٹیبلٹ ختم ہوئی تھی اس کی جو نشانی ہے نا وہ چکر آتے ہیں بال بہت اترتے ہیں کسی کے وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور کام نہیں ہو جاتا ہے بہت زیادہ گھر جاتا ہے وزن تو یہ صحیح نہیں ہے تو میری جو ٹیبلٹ ہے وہ تین مہینے کے بعد نا وہ خون لیتی ہے اور پھر مجھے بتاتی میں نے کتنے گرام لینے ہے اور کتنے کام لینے ہیں زیادہ لینے ہیں تو اب بھی میری ٹیبلٹ تقریباً ایک ہفتہ ہوئے ختم ہوگی تو مجھے ٹینشن ہونے لگ جاتی نا تو شکر کیا وہ کارل پرسوں کی آئی ہے اور اب مجھے اس نے لکھے دیں تھوڑی سی کیونکہ میرا اگلے جو ٹوبر میں شروع میں پہلے ہفتے میں نے خون وغیرہ دینا پھر نئی مجھے لکھے دیں گے تو اب اس نے مجھے آٹھ دس دن کے لیے یہ جو دو ہفتے کے لیے لکھے دیں گے چلو آپ اتنے دن میں یہ کھاؤ اس کے بعد میں آگئی ہوں نا کیونکہ آج بکانے کی کھا سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے کہا چلو جلدے سے جاتی ہیں کوئی بروکلی کوئی کوئی گو بی کوئی جو ادھر سے چیزیں ملتے ہیں کوئی سبزی اٹھا کے لے آؤں تو وہاں جا کے کھڑے ہو کے سابتہ بھی لگا رہی تھی کہ یہ کاما جیزی بن جائے اور جو سب کھا بھی لینا تو یہاں بھی میں وہ سبزی بیرہ لینے آئی ہوں آج میں نے پاکستان اولی صاحب تاب کیا کہ کتھے چلی سبزی لے نارم لی تو وہاں بھی اب کٹھی سبزی لے کے آتے ہیں گلی میں جو رہتے ہیں جو مہلے گیرہ میں رہتے ہیں ان کے تو چلو آجاتی ہے ڈیلی بیس پہ وہ بیچنے والے آجاتے ہیں بھائی لوگ تو وہاں سے لے لیتے ہیں لیکن جو مین جو پوشیریاں میں رہتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ بھی ماری طرح کٹھی سبزی لے آتے ہیں تو خیر میں یہاں پہ کھڑی ہو کے دیکھ رہی تھی کیا لوں کیا لوں پھر مجھے اکتم یاد ہے بروکلی لیتی ہوں میں نے کہا گوبی بھی لے لیتی ہوں دو دن کے سبزی لے جاتی ہوں ایک دن ساگ بناوں گی پھر بیچ میں کوئی ایسی اور چیز بناوں گی پھر میں گوبی بناوں گی کیونکہ لگا تھا سبزی بناوں نا وہ بھی بڑا مسئلہ بن جانتے ہیں نا کی کریے پھر تو آج میں بناوں گی بروکلی والے ساگ میں نے نال رہی ہے آج جو ساگ دے وہ چیزہ پانی یعنی کہ مزا آگئے سچی سادہ مزا آگئے چیزہ تو سی جنیاں بتائی جانے انہیں چیزہ مزا آئے اندھا اگر اور میں یہاں سے لینے چنے چنے جو وائٹ والے چنے ہیں نا ساتھ میں لوں گی بینز جو ریڈ بینز ہوتے ہیں نا مجھے صلاحات بنا نہیں کتنا دیل کار رہا کالی میرا اتنا کار رہا تھا کہ میں اس کی نا چاڑ بنا کے کھاؤں اور وہ میں نے پاس ٹی نکلا ہی نہیں ہے تو وہ میں لینے آئی ہوں جو بھی چیزیں میں پچکے تنکار کھاڑ نہیں ہاں چھال مار کے تو تو اسی کہا رہا کہ میں میں کی لیا گیا ہی ہاں اور میں نے چیزہ کی دوسائیں کیونکہ چیزیں ختم ہوئی تھی چھوٹی چھوٹی تو آپ کو پتہ جب آپ جاتے نا وہ ایک ایک کر کے بھی کتنی زیادہ نکل آتی نارمل میں یہی تھا کہ میں سبزی اٹھا کے لے آتی ہوں تو باقی چیز لیکن پھر بھی چکر لگتا ہے بچوں کے میں کچھ نہیں لے کے آئی کیونکہ بچوں کو سارے دہی یہ وہ ان کے بابا لے کے آئی تو فریج بھری ہے تو خیر یہ بھی ریڈ بینز لے کے آئی مجھے یہ تھا مجھے دل کا رہا تھا چاٹ بنانے کو کھانے کا سامائس لے کے آئی ہوں مطلب وہ جو سٹے کے جو ہوتے نا وہ والے لے کے آئی ہوں یہ مشال اور آفیا جنہوں وہ لیومن ڈال کے نمک اور میرے سے ڈال کے نا وہ والی چاٹ کھاتی ہے تو میں وہ ان کی چاڑ بناوں گے میں اور یہ وائٹ چنے لے کے آئی کیونکہ کسی دن چلو بندہ پلاو بنا لیتا ہے یا وائٹ چنے میں ویسے بنا لیتا ہے اور یہ میں لے کے آئی فیش جو ہے نا اس کے بنیادو سٹکس اتنے مزے کے مجھے بڑے مزے کے لیتے ہیں رات کو اگر آپ کو دل کرتا ہے نا نہیں میں جس آٹھ آٹھ بجے کے بعد کھانا نہیں کھا دی تو دل کر رہے نا میں ایک یہ ایر فرائی میں ایک یا دو لے لوں ساتھ میں کھیرا وغیرہ کارڈو ٹوماتر کارڈو تو دے کروں بڑی تسلیس ہی ہو جاتی ایک فکر بھی نہیں ہوتی کہ میں کوئی غلط رات کو کھا لیا تو یہ دلاتر میں اپنے لے کے آتی چھپ چھپا کر رکھتے ہیں بچے کھاتے نہیں ہے مزاق کھا رہے چھپ چھپا کر رکھتے ہیں لیکن یہ بچے بھی کھاتے نہیں کبھی کبھی کھا لے تھے کبھی نہیں کھاتے ابھی بروکلی اتنی بڑی تھی ماشاء اللہ تو وہ میں نے کاٹ کے اس کو واشوش کر کے رکھتے ہوں ساتھ پریشر لگاتے شروع میں اس کو پریشر لگاتے ہوں پریشر کھول کے پھر میں کیا کرتے ہوں کہ اس کو میں اچھی طرح مطلب نہیں دیتے ہوں تاکہ اس کا جو کلر ہے گرین سے پیلے میں آ جائے یالو میں آ جائے تو ابھی میں ڈریکٹ اس کو پریشر میں ہی لگاؤں گی تاکہ وہ ایک دفعہ نرم ہو جائے دس منٹی کے لیے پریشر لگاؤں گی میں سب آپ کے سامنے کر رہی ہوں کیونکہ بروکلی کے ساکھ اتنی پھر فرمایشیں آ رہی تھی تو میں یہی کہوں گی اگر کس نے ریسٹ پی لیے جیسے کریلے والے مجھے ایک سیسٹ نے بولا تھا کریلے کا وہ ریسٹ پی لیں تو وہ میں نے اتنی طرح شیئر کی ہیں آپ میرے چینل پر جا کے سرچ کریں گے تو آپ کو کریلہ بھی لکھیں گے تو اتنی ریسٹ پی نکلائیں گی ٹھیک ہے ویسے آج میں لنک جو نا وہ بھی اس کا دسکرپشن میں لگا دوں گی ایزی ایزی ہاں وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں تو خیر ابھی میں نے دو پالک لیا ہے فائی ہنڈڈ گرام کلو پالک اور کلو کلو سے کام مجھ لیتا ہے بروکلی ہے تو نہیں کلو پالک نہیں ہے سات سو گرام ہے ہاں سات سو گرام ہے اور یہ پانی جو ہے نا تقریبا میں ایک گلاس پھر کے ڈالوں گی اتنا ہی ہے کیونکہ پالک میں بھی پانی ہوتا ہے اس نے بھی پانی چھوڑنا ہے تو اتنا ہی پانی ڈالوں گی ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی ڈالوں گی پانی ڈال لے جتنا زیادہ پکے گا ساغ اتنا ہی مزے کا بنے گا اچھا ایکسٹر جو میں ڈالیں گی وہ میں ڈالوں گی میتھی یہ میں لے کیا اتنا فروزن میتھی پاکستانی شاپ سے تو وہاں سے میں لے کیا تیل کارا تو اس کی میں دو بڑے بڑے ٹکڑے اندر ڈالوں اس کی جو خوشبو آئی ہے نکل کے ہوئے 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 ساغ نو مطلب ہندے نا زیور زیور پانے دے میتھی پھالو اگر تسی کسی کہنے دے نا کسی میک اپ سونا کرنا دے میک اپ کر لو ساغ کو بھی تسی سونا کرنا نا تسی نال میتھی پھالو فریش دنیا پھالو ساغ نا میک اپ ریڈی میک اپ دولن منگو ساغ بنے آج میرا سچی تبھی میں نے دو بڑے بڑے جو سٹوک ہیں وہ ڈال لے اور اس کو میں لگاؤں گی دس منٹ کے لیے پریشر پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں ساغ کی ریسپی دے رہی ہوں میں دوبارہ نہ پوچھو باچی تو اسی بروکلی ساغ کی بنانا ہے سچی میرے میں تو سوستے آئی ہیں تو اسی میرے نہ بھی سوستو اتنی سب سے پہلے مجھے لیتا ہے یوٹیوب میں میں نے بروکلی کا ساغ بنانا سکھایا ہے اور اتنی زیادہ میری ریسپیاں بروکلی 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 ایک دفعہ بھی بھی لکھ دیں گے جتنی زیادہ آپ کے ساتھ سامنے آ جائیں گی تو خیر پھر بھی میں نے کہا چلو کوئی نہیں تو اسی فرمایش کرو تو میں پوری نہ کرنا بینوں کی فیادہ میں ہی کام کرنا ہے تو ابھی چھوٹ چھٹے گھر کے کام ہے پچھے سکول ہے تو میں بس یہ مشین بھی میں نے لگانی تھی اور ٹاپ جو ہے اس کے میں اوپر سے نیچے لے کے آئی ہوں کیونکہ اس کے اندر کپڑے رکھے تھے وہ ماری میں رکھائی ہوں اور اب باہر نکل آئی ہوں باہر سے پھر موسم صبح بڑی بارش ہو رہی تھے اب موسم بڑا اچھا ہو گیا آہستہ ایسا مجھے لگتا اب ٹھانڈی آ جانی ہے اب گرمی مالا کوئی موسم نہیں ہے جیسے جیسے موسم چینج ہو رہا ہے مزہ تو بڑا آ رہا ہے لیکن کام بھی بڑے ودنے لیں کام کیوں ہوں ودنے لیں کیونکہ یہ بڑا میرے لئے ٹف کام ہوتا ہے اور میں ایک ایک دن میں ایک علماری صاحب کرتی ہوں ساری کٹھینی کھول کے بیان نہیں میں آپ کو بھی یہ کہوں گی کام جو ہے نا وہ ایک کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے کیا کرے کٹھا کھول لیں گی نا تو ایک تو وقتہ ہی اتنا بڑ جاتا ہے اور سمجھ بھی نہیں آتی بندہ شروع کہاں سے کرے ختم کہا کرے میں سب سے پہلے شروع کرتی ہوں لکمان کی اور افان کی علماری سے پھر اس کے باب میں کرتی ہوں مشال اور آفیہ کے علماری پھر ان کے کرتی ہوں بابا کی بابا خیر ان کی کہ بابا کی علماری کتنی میں اس دفعہ ضرور ہوتا نہیں ہے آج اس دفعہ میں نے بڑی اچھی اس پوری مینجر کر کے رکھی ہے وہ ذرا بھی نہیں خراب ہوئی اور اینڈ پہ میری آتی باری جو میری آتی ہے نا میری علماری کے بارے پھر میں وہ کرتے کرتے افطارنگاہ آ دیتے ہیں اچھا کرتی ہوں کرتی ہوں بندہ اپنے اپنے سوست ہو جاتا ہے یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد انہیں پریشر کھولے آپ انہیں ساتھ پہ نا آنچ کر کے تو اس کو پکننگ لیے دینے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد آکے تو اسے ڈوئی مار دے رہا ہوتا کہ ساڑ ساڑا نیچے نہ لگے تو اب اس کو میں شیفٹ بھی کر لوں گی آہ کڑائی میں تا کہ میرا اچھی طرح مطلب مجھے ڈوئی شوئی لگے نا تو میں جب پانی پینے جا کے بیٹھ ہی ہونا تو میں نے یاد ہے ہائی آٹا بھی کونی ہے آٹا بھی گنے نالا ہے یہ بڑا اچھا آٹے کے مجھے پوچھ رہی تھی کہ میری سسٹر تھی کالی مجھے ان کا میسیج آیا کہ جب وہ آٹا گونتی نا تو آٹا خراب ہو جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں میں جب پاکستان میں تھی نا اس وقت میں بھی آٹا گونتی تھی تو میری جو بڑے ہیں نا میری امی کہہ رہی کہ تیرے میرے نا فریج میں آٹا رکھنا اور رات کو اور اگر میں گونتا ہے نا ہاتھ کے ساتھ صبح آٹے کو خراب ہو جاتا تھا فریج میں بھی تو وہ مجھے کہتا ہے کہ تیرے ہتھانچ نا گرمی ہے تو ایسی لئی آٹا خراب ہوئے ہیں تو میں اچھی بات بتاؤں نا میں ایسی بڑھوں کی بات مان لیتی ہوں مجھے تو ہے کہ پتہ نہیں ایسی بات تو یہاں پہ جب آئی ہوں تب بھی ایسی تھا اس کی وجہ سے میں نے مشین لی تھی آٹے والی تو ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ پہ گرمی ہو جس کی جیسے آپ کا آٹا خراب ہو جاتا ہے آپ کہتا ہے نا آٹا خراب ہوتا ہے میں پکا لیتے ہیں گونتی ہیں لیکن آٹا خراب ہو جاتا ہے تو آپ کے ہاتھ میں شاید گرمی آب کسی دن نہ مشین میں ڈال کے گون دیں تو ہو سکتا ہے آپ کا آٹا خراب نہ ہو تو یہ دیکھیں جی میں نے ہر ا Solper بھی رچ کر کے رکھ پریٹی نے دو عائیہ بھی رکھ لیا جاتا میں کہا ہے نا کہ جی پھول میں پیار پریتہ منزھا کے بنای جیسے سردی سٹارٹ ہوتی ہے یا سردی کا اینڈ میں جو ساگ بنتا ہے نا پریتہ نا لے اتفاہ میں وہ بنا رہی ہوں جب پاکستان میں تھے نا ہماری اپنی فصلی ہوتی تھی جیسے جیسے ساگ ختم ہوتا تھا نا ویسے ویسے دل کرتا تھا اور پکائیں اور پکائیں تو اینڈ پہ جاگے چھوٹے چھوٹے ساگ جو رہ جاتا تھا نا جو چھوٹے چھوٹے وہ بھی ہم توڑتا ہے کہ نا تو وہ امی لوگ بناتی ہوں دیتے ہیں چاچی میری امی ہائے ب� مزیدار سچیو دور سی تو وہ آج میں صاحب نا پریتہ نا پیار والے ہی سمجھو ہمیں اینڈ ہوئے ساگ دا اینڈ ہے اب میں اس کے اندر مرچے ڈالی ہے اس کو میں کوٹا لگاؤں گی اپنے کوٹنے کے ساتھ میرا کوٹنا پاکستان سے لے کے آئی تھی اور اس کی ڈنڈی ٹوٹ گئی تھی اس کے اندر میں کپڑا ڈال کے نا اس کو میں کسا ہو گیا تو آپ نہیں نکلتی تو نمک ڈالوں گی اس پہ زائی کا اور چک بھی رہے نام ضروری نہیں کہ جتنا میں ڈالوں آپ نے نمک میں جس میں آپ نے پتہ چک سکتے ہیں یہ کون سا فکس ہو جاتا ہے دادر مرچے ڈالوں گی جو کراش ہوئی لال مرچے ہوتی وہ میں ڈالوں گی ساگ جنب میرے گھر میں وہ بچے کھاتے ہیں صحیح تیز والا مطلب نمک پھکا پھکا یا میٹھا میٹھا ساگ نہیں کھاتے صحیح سپائسی مزی والا نا تو آدھے کو نا آدھے کو نا آدھے کو نہیں تھوڑے سی ایک اپ لیڈ کو میں تڑکا لگاؤں گوں کیونکہ باقی کوئی تڑکوالا ساگ دے تو اس کے لیے میں نے پراتھا بنا دیا ہے اور ساگ جو ہے نا ان کے بابا کے لیے میں تڑک کے الگ رکھنے لگی ہوں مجھے یہ تھا پہلے مشاعر کو دے دوں تو میں ادھے ویڈیو پر اینڈ کروں تو پھر میں ان کے لیے ناشتہ بناوں گی حرام سے اب ہی میں دیسی کی ایک تڑکہ لگانے لگی ہوں یہ ٹی آر ایس کے دیسی کی یہ ہے پاکسن دکان سے لے گئے تھے آٹھ نو جوروں کا اتنا سا ڈب ہے لیکن یہ ہے کہ فائدہ اچھا بڑا ہے مجھے اس کی خ خوشبو ہے تو ادھر کر میں تڑکہ لگاؤں کے اور میں کچھ نہیں ڈال لوں گی سارے کو تڑکہ نہیں لگانا کیونکہ صرف ان کے بابا کھاتے ہیں باقی سارے مکھن ڈال کے کھائیں گے تو میں دو اٹھوں گے بھر کے نا وہی باس اس کے پین میں ڈال کے تڑکے کا پورا کر لوں گی میرا دل کر رہا تھا میں آج چاول بھوائل کروں نا ساگتے چاول کون کھاتا ہے وائٹ چاول ساگ میں بڑے شو سے کھاتے ہیں میرے گھر میں بہت شو سے کھاتے ہیں میرے گھر ب شو سے کھاتے ہیں تو آپ لوگ میں سے کون شو سے کھاتے ہیں وائٹ چاول اور ساگ تو ابھی میں شاید چاول بنائی لوں رات کے لیے دن کو تو پراتے ہی کھاؤں گی رات کو میں بناؤں گی چاول چلے جی یہ دیکھیں ڈن ہو گیا ہے میرے میاں کا بھی تڑکے والا ساگ سائٹ پر کر لیا ہے بچوں کا میں نے اللہ کر لیا ہے تو میں نے خیال ہے آج دی ویڈیو تنو پسان دھاوے گی چلو جی منو دبو اجازت ہے انشاءاللہ دلہ کل واپس آؤں گی مجھے میری فیملی کو دعا میں یاد رکھے اپنا اپنی فیملی کا بھی خاص خیار رکھے کلتے کے لیے نافذ